اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمہ جہزہم بجہازہم قال اغتونی باخل لکم من ابیکم ولا ترونانیو فی الکیل وانا خیر المنزلیم یعنی اور جب تیار کروایا ان کا سامان تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تم لانا میرے پاس بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے کیا نہیں دیکھتے تم کے بلشبہ پیمانہ بھر کر دیتا ہوں میں دیتا ہوں اور میں بہترین منزل تک پہنچانے والا ہوں مہمان نواز تو اب یہ بھائی جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کا ذکر شروع ہوا آیت نمبر 59 میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 59 آج ہم کریں گے 59 سے 64 تک کی تلاوت پارہ کون سے شروع ہوا ہے پارہ نمبر 13 سورت نمبر 12 ساتھ نمبر کی آیت سورہ یوسف پھر اگر نہیں لائے تم میرے پاس اس کو پھر نہیں ہے غلہ کوئی تمہارے پاس میرے پاس تمہارے لئے میرے پاس اور نہیں پھٹکنا تم میرے قریب بھی تو کہا کہ تم اس کو میرے پاس لاؤ کہا انہوں نے ہم ضرور مطالبہ کریں گے رازی کریں گے اس کے باپ کو اور ہم یقیناً ایسا کر لیں گے آیت نمبر 62 وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعْلُوا بِذَاتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ آلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور کہا یوسف نے خادموں سے اپنے تم رکھ دو ان کی پونجی یعنی نغدی ان کے سامان میں تاکہ پہچان لیں وہ اسے جب لوٹ کر جائیں گے اپنے گھر والوں کی طرف شاید کہ وہ لوٹ کر آئیں دوبارہ 63 فَلَمَّ رَجَوُوا إِلَىٰ عَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكِيلُوا فَارْسِلْمَانَا خَانَ نَقْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِذُونَ اور پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف تو انہوں نے تو کہا انہوں نے ابباجان انکار کر دیا گیا ہے ہم کو غلہ دینے سے آئندہ کے لیے تو پھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی یامن کو تاکہ غلہ لاسکیں ہم اور یقینا ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں اب یہ سلسلہ یوسف علیہ السلام نے شروع کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا جب وہ غلہ لینے آئے تو انہوں نے کہا ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے نہیں ہے غلہ میرے پاس آیت نمبر ساٹھ میں کہا نہیں ہے غلہ کوئی تمہارے لیے میرے پاس اور نہیں پھٹکنا تم میرے قریب پھر یعنی اس طرح وہ مطالبہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ اپنے بھائیوں کو لے کر آو تو پھر وہ بھائی جب باپ کی طرف پہنچے یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے تو آپ ہمارے بھائی بن جامن کو ہمارے ساتھ کریں تاکہ ہم غلہ لاسکیں اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں آیت نمبر سکسٹی فور قَالَ هَلَا مَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا مَنِتُكُمْ عَلَا خِيْهِ مِن قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ الرَّحِمُ الرَّاہِمِينَ اور کہا یعقوب نے نہیں میں امین سمجھتا تم کو نہیں امین سمجھتا میں تم کو بھروسہ کرتا اس معاملے میں مگر ویسا ہی جیسا امین سمجھا تھا بھروسہ کیا تھا میں نے تمہارے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے بھی پھر یقیناً اللہ ہے بہترین محافظ اور وہی ارحم الرَّاہِمین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور زیادہ رحم کرنے والا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ڈیمان رکھی ان کے بھائیوں نے کہ ہمیں ہمارے ساتھ بھائی کو بن یامن کو بھیئی دیں تاکہ ہم غلہ لاسکیں تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حالکہ بھروسے کے قابل نہیں سمجھتا لیکن کیونکہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی ارحم الرَّاہِمین ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو اس طرح ظاہر ہے وہ پھر بھائی اس چھوٹے بھائی کو یعنی بن یامن کو لے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تاکہ غلہ مل سکے تو یہ سارا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں اس میں بڑی حکمت ہے اس میں بڑی باریکی ہے جب ہم اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے تو اور ہمیں اس میں پتا چلے گا کہ اس کا شان نزول کیا ہے اس میں کیا پیغامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قصہ قرآن میں کیوں بیان فرمایا ہے تو قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھئے سمجھ کر پڑھئے اور اور اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھنے کی تاقید کیجئے قرآن سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سماری ہے اور یہی ذابطہ اخلاق اور ذابطہ زندگی ہے اور دونوں جہنوں میں کامیابی کی دلیل ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ